ایک بہت ایسی چنوٹی کا سامنا کھڑنا پڑھ رہا ہے جس کے بارے میں ہم نے شاید ہم سوچتے تھے سپنوں میں بھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ اس تھیتی اتنی جلدی یہاں تک پہنچ جائے گی اب جب پہنچ گئی ہے تب ہم بات کر رہے ہیں پانی جب سر کے اوپر گزر چکا ہے تب ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے تو میں زیادہ نہیں بتلاؤں گا کیونکہ میرا ایسا کوئی وشیش انوبہب نہیں ہے جو کہ میں شیئر کر سکتا ہوں میں کیول اپنی اس بات کو رکھ سکتا ہوں کہ جہاں تک میرا ماننا ہے کہ جو جو کام ہم کرتے رہے ہیں ان کو ہم چھوڑے نہیں سب سے پہلے تو یہ بنیادی بات ہے کیونکہ آج کے حالات میں یہ بھی لگنے لگتا ہے یار اس مدے پر چرچہ کرنے کی کیا کریں کوئی سنے گا جھڑپ یا جھگڑا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ یہ ایک ایک ہچک سی بنتی گئی ہے یا بن سکتی ہے یہ سوچ کر کہ یہ کرنا چاہیے یا اس سے بہتر ہوگا کہ ہم اس ڈھنگ سے کریں میرے کہنے کا عائشہ اتنا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے کام کرتے رہے ہیں اس میں کٹوٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنے الگ الگ مدوں کو الگ الگ ناظر سے دیکھتے ہیں مثلا میں چھوٹے سے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پرتیرود ہندوستان میں نہیں ہے لیکن پرتیرود کے بارے میں لوگوں کے الگ الگ وچار ہیں کوئی کو لگتا ہے کہ ماہوادی ہمارے دشمن ہیں دوسری طرف کسی کو لگتا ہے کہ یہ جتنی تمام یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمام پاٹیوں کو ساتھ آنا چاہیے ان میں سے آدھے سے زیادہ ایسے ہیں جن کے اوپر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں اور اس بیچ میں آپ دیکھئے گا یہ جو پوری سپیکٹرم ہے اس میں الگ الگ لوگوں کے اپنے اپنے بچار ہیں کوئی میرے ساتھ آکے کام کرنے کو تیار نہیں کیونکہ ہم خطرناک بچار رکھتے ہیں ایسا ماننا ہے ہمارے پیو سیل کے ساتھیوں کا ماننا ہے کہ سی ڈی آروں کے ساتھ کام کرنے کے پہلے ایک تھوڑا ایک ڈسٹنس رکھو ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ آپ بنائے رکھیں اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے چھوہ چیت کی جو بھی اپنی راجنیتی اگر بنائے رکھنا چاہتے ہیں اب بنائے رکھیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اگر ہمیں اس جنوٹی سے سامنا کرنا ہے تو اس پر تھوڑا سا ایک آپ میرا ماننا ہے کہ تھوڑا سا چینج لائیں تھوڑا لچیلہ پن لانے کی ضرورت ہے وہ لچیلہ پن اس نظر سے کہ ہمیں سب تمام پرتیلوت کو چاہے اس کے بارے میں ہمارے اپنے کیا بچار ہیں تھوڑی جگہ دینے کی یہ سمجھنے کی کہ تمام سمجھداری ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ تمام لوگ جو کام کر رہے ہیں سنگٹت ہو کر یا سنگٹت کام کر رہے ہیں ان کے بچاروں کو بھی ہمیں سننے کی ضرورت ہے اپنے بیچ میں ان کو سننے کی ضرورت ہے جو کہ ہم کرتے نہیں ہیں ہم انہیں کو بلاتے ہیں جو کہ ہم سے سہمت ہے تو تھوڑا لچیلہ پن لائیں دوستو بہت ہم اگر اتنا لچیلہ پن لائیں ایک دوسرے کو سننے کی ہمیں ایک سین شکتی بن سکے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک بیہیوریل طریقے سے ایک جیویت طریقے سے ہم اپنی چیزوں کو پیش کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے جانے پر ہم کم سے کم یہ تو درسا سکتے ہیں کہ ہم وہ پریکٹس کرتے ہیں جو کہ ہم ان کے بیچ میں جا کر جس کا ہم پرچار کر رہے ہیں ان میں اور بھی بہت سارے سجاب آئیں گے وقت کم ہے اسے میں جیادہ وقت نہیں لوگا آپ لوگوں کا مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ تھک بھی گئے ہوں گے سب یہ تمام چیز سوچ کر میں ایک چیز پر بس آ کر کھام کیونکہ بہت سارے مددے ہیں بہت سارے مددے ہیں جس کے بارے میں الگ الگ اپنی سوچ ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں اگر بات کرنے کی مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ چاہے وہ کشمیر کا مددہ ہو کوئی سمجھتا ہے کشمیر ہندوستان کا ٹو ٹھنگ ہے اس کے بارے میں زیادہ بات مت کرو وہاں جہادی پہنچے ہوئے ہیں فلان آئے ٹھیک رہا ہے اب مثالہ ادھر ہندو راشتر بن رہا ہے تو آپ جہادی ہو کیا آپ کی چنتہ آپ کو زیادہ لگ رہی ہے سارا ہندوستان ہندو راشتر بن جائے گا اور بننے کی تیاری میں لگا ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہے تو تھوڑا یہ سوچنے کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو دوسری نظر سے اور اپنے جو پروغ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا الگ رکھ کر لچلہ پن لانے کی ضرورت ہے ایک مدہ ہے جس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو اور نئے چیزوں نئے طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے ادھارن کے طور پر یہ بات رکھ رہا ہوں میں جہادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا ہم سنگٹن بنانے کے عدھکار کی بات کرتے جو کہ ہمارے سنویدھان نے ہمیں دھارہ انیس ایک سی کے تحت دی ہے سنگٹن بنانے کی آزادی یا ٹریڈ یونین بنانے کی آزادی ہمیں وہاں سے ملی ہے اتحاس میں جائے جیسا تپن نے بتلایا کہ ہمارا سنویدھان بنا اس کے پنگرہ مہینے کے بھیتر ہی اس میں کمزوریاں سنشودن لاتے گئے تو پہلا جو سنویدھان میں امنمنٹ آیا اس کے تحت یہ جتنے ہمیں آزادیاں ملی تھی دھارہ انیس ایک کے تحت وہ کمزور کر دی گئیں اس میں نہرو بھی تھے اس میں راج گوپالا چاری بھی تھے اور اس میں آمبیٹ کر بھی تھے یہ بھی سمجھنے تینوں نے مل کر پہلا سنشودن پاس بھی کیا اور اس میں اس کو کمزور بھی کیا میں کیوں اس بات کو کر رہا ہوں کیونکہ آج اگر ہم دھیاس دیکھیں پچھلے ستر سال کی دھیاس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک سنگٹن بنانا ایک یونین بنانا ایک بنیادی ضرورت ہے اور دونوں ایک جگہ آکے جڑتے ہیں گچو ریلی کا کے کوٹ نے چھے لوگوں کو چھے میں سے پانچ لوگوں کو آجیون کی کارواز دے دی ایک کو دس سال کی سزا ماروطی کے معاملے میں ٹرائل کوٹ نے تیرہ لوگوں کو آجیون کارواز دے دیا کن آجیون کارواز دے دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشری کی طرف سے بھی بیتر میں بھی اس طریقے اب سوچ پر رہی ہے کہ کٹھوڑ سے کٹھوڑ سزا دی جائے جو بھی کسی قانون کا اولنگ کرتے ہیں وہ ایک سطر پر بات ہے لیکن اس کا ایک دوسرا سطر ہے جس پر میں آپ لوگوں کا دھیان دلانا چاہتا ہوں سنگٹن پر یہ جو حملہ ہے ہمارے سنگٹن بنانے کا ادھکار کہ میں ایک سنگٹن بنا کر ایک پارٹی بنا کر ہماری جو ایک ساموہک سوچ بنتی ہے وچاردھارہ بنتی ہے پروگرام بناتے ہیں اس کا پروپاگینڈا کرنے کے لیے لوگوں تک پہنچانے کے لیے لوگوں کو موبیلائز کرنے کے نظر سے اورگنائز کرنے کے نظر سے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر کسی کو سنگٹن ہے آپ کسی کوئی پارٹی یا سنگٹن نہیں بنا سکتے ہیں اور اسی کو کمزور کر دیا جاتا ہے اس ادھکار کو تو وہ ہمارے اس پورے راجنیتک کام کو کمزور کر دیتا ہے دوسری طرف اگر آپ ٹریڈ اونین کا دیکھیں تو ٹریڈ اونین اگر آپ نے نہیں بننے دیا تو مجدوروں کے جو سامیہ ادھکار ہیں جو کی وہ یونین بنایا بغیر کبھی سنگٹن ہی نہیں سکتے ہیں کلیکٹیب بارگیننگ کا یہ گروپ رائٹ ہے نا ورکرز کا تو گروپ رائٹ ہے انڈیویجول رائٹ نہیں ہے گروپ رائٹ ہے اور کلیکٹیب لی ساموئے ایک طریقے سے ان تینوں پر دونوں پر جب پرہار ایک ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہمیں دوبارہ اس کو دھیان سے دیکھنے کی ضرورت ہے پہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے آج تو وقت نہیں ہے اس کے بارے میں پوری چنچا کرنے کا لیکن آپ سمجھ لیں کہ وہ پریبھاشت کیسے کرتا ہے چیزوں کو وہ کسے انلاؤفل مانتا ہے کسے ٹیرریس مانتا ہے گونس کیا طریقہ ہے پابندی لگانے کا ایک بار کسی سنگٹن پر پابندی لگا دی گئی اس کے بعد اس کے تمام سپورٹر میمبر کچھ بھی ہو بھائی بتیجہ رشتہ دار دوست سب اس کے گھیرے میں آ سکتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں اور جیسا کہ گاٹ چورولی کے جد صاحب کا ماننا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے سی پی آئی ماؤس کے ہاتھ وہ تمام میمبرز کی جمعہ داری بن جاتی ہے یا سپورٹر یا سمپی دائزر کی جمعہ داری بن جاتی ہے اور اسے اتنا ہی اس اپراد میں جڑا ہوا ماننا چاہیے جتنا کی ان لوگوں نے جس نے کی کام کیا ابھی تک ہمیں بھی یہ بتلائے گیا تھا کہ ہمیں ادھکار ہے ایڈوکیسی کا میں سشستر کرانتی کی بات کر سکتا ہوں یہ تو کانون ایک طرف سے کہتا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں اگر لوگوں کا آپ نے پرتاڑیت کیا تو ان کا یہ ادھکار ہے کہ وہ کھڑے ہوں گے بندوق لے کر بھی اور لڑیں گے اپنے ادھکاروں کے لئے اگر کسی کو سنکوچ ہے مت کہو لیکن یہ ہے میرا ادھکار آپ کو اچھا نہیں لگتا اب مت سنو لیکن یہ ہے میرا ادھکار میں اگر کسی اپراد میں شامل ہو جاتا ہوں یا اپراد کرتا ہوں تب آپ مجھے میری اپراد کی سزا دو ٹھیک ہے اب وہ نہیں رہا سپرینگ کوٹ نے کہہ دیا لیکن نچلی عدالت اور اس میں کئی سال لگیں گے یہ جو آجیون کارواز ان لوگوں کو لگا ہے اس کو الٹانے میں کئی سال لگیں گے تب تک یہ جیلوں میں پڑھیں سڑتے رہیں گے میں اس بات کی طرف دھیان دلانے کے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو پراہار ہے ہماری آزادیوں پر ابھی ویکتی کی شانتی پون طریقے سے اپنا پروٹس کرنے کا دلی میں جیسے آپ دیکھیں آدھے کلومیٹر میں ہماری آزادیاں ہم خوبی سے جتنا بات کرنا ہے دل میں جتنا گصہ ہے آدھا کلومیٹر جو ہے نا جنتر منتر کا وہاں تک محدود ہے ہم بڑے خوش ہیں کہ ہمارا تو بڑا جنتنت رہے چناب ہوتے ہیں بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہندوستان میں آدھا کلومیٹر جگہ ہمیں جنتر منتر پر انہوں نے سوم دیئے پولیس والے اور اگر آپ بغیر پرمیشن کے بھی جائیں گے تو وہ سو آپ کی مدد کر دیں گے اگر آپ کو مائک چاہیے چادر چاہیے بستر چاہیے کچھ بھی چاہیے سارا پرابند وہاں بیچارے پولیس والے جو موجود رہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں اور آج کل تو ٹیوریسٹوں کو لے جائے جاتا ہے جنتر منتر تو یہ تو بہت ہم بڑی ترقی کر گئے ہیں بہت وکاس ہوا ہے ہندوستان میں باقی لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آزادیوں پر پرہار ہوتا رہا ہے ہم ان سب کو ہم یہ جھیلتے رہے ہیں لیکن تب بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ جو بنیادی ایک چنوٹی ہے ہمارے لیے یہ ہماری سمجھ کیا ہے سنگٹن بنانے کی آزادی کو لے کر ٹریڈ یونین کے عدیقار کو لے کر جس طرح کے قانون بنے ہیں جو کی ٹریڈ یونین کے عدیقاروں کو مانتا ہی نہیں ہیں اور یہ پچھلے سنباسٹ سے چلا رہا ہے سنباسٹ میں سپریم کورٹ نے جبوری نہیں ہے کہ کوئی اگر مجدور سنگٹن بنائیں اپنا یونین بنائیں تو اسے وہ مانتا دیں یہ مالک کی ضرورت نہیں ہے وہ اگر کرے تو ٹھیک ہے یہ اس کی خود کی مرضی پر نرور کرتا ہے یہ کہا ہے ہم نے سنباسٹ سے لے کر ابھی تک کبھی اس معاملے کی اس بات کو چنوٹی دیئے کیونکہ یہ پراہار کرتا ہے ہمارے سنگٹن کے بنانے کے ادھار پر اور ہمارا ہی قانون ہمیں سے سکھاتا ہے کہ اگر آپ کی آزادیوں کو آپ استعمال میں نہیں لگ سکتے ہیں تو پھر قانون وہاں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا لیکن حقیقت میں نہیں ہوتا سپریم کو بہت اچھی چیزیں کہتے ہیں نیچے کچھ نہیں ہوتا وہ کلوری صاحب نے بستر میں دکھا دیا جب انہیں ایفی جیز جلائی تھی تو نیچلس طر پر پولیس ہو سیکیورٹی فورسز ہو جہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے نا بستر نورٹ یسٹ کشمیر جہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے وہاں انہیں پروا نہیں نیچلس طر پر سپریم کو اچھے سے اچھا ججمن دے وہاں جو لاغو کرنا ہے جن لوگوں کو وہ اپنی منمرضی سے کرتے انہیں جو کہنا کر لیتے ایک چھوٹا سا لوگوں کو یاد ہوگا ہمارے سیلا صاحب ایک سپری انٹینڈنٹ ہے بستر میں انہوں نے ایک پرائیویٹ شوروم کے ادھگاٹن پر ایک وقت دیا جان انہوں کہ ایشا کنڈیل وال اور شالینی کے اوپر سے گاڑی چلا دینی چاہیے ٹھیک ہے نا اب میں بیٹھ کر مان لیجیے میں ایک عام آدمی اگر میں کہوں یار گصے میں یہ جتنے سنگ پریوار والے ان کیوں گاڑیاں چلا دینی چاہیے میرے خلاف تک کال ایف آئی آر درز ہو جائے گا مجھے بند کر دیا جائے جو بھی ڈالنا ہے وہ ڈال دیا جائے گا وہ تو ایس پی ہیں انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے اچھا ہی کہا ہوگا اور اگر انہوں نے غلط کہا ہے لوگوں کا ویروض ہے تو یار اس کا ٹرانسفر کر دو پرموٹ کر دو تو ایل سیلہ ساب کو وہاں سے ایس پی سے نکال کر کہاں بھیجا سٹیٹ انٹیلیجنز بیرو اور ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں بہت اچھا کام کیا جی پولیس نے پہلی بار چھٹی گھر سرکار نے بہت دکھایا کیونکہ پبلک کا دواب برا ان لوگوں کو ہٹا دیا ہم تو بیوکوف نمبر ایک ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آیا یہ مانگ کر کانون سب کے اوپر لاغو ہوتا ہے کیونکہ وہ پولیس والا ہے لہذا اس کے اوپر کانون لاغو نہیں ہوگا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم چیزوں کو جس ڈھنگ سے دیکھتے ہیں تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے اور اتنی جدی سبتا ور کی طرف سے جو بھی پروسہ جاتا ہے اتنی جلدی آپ گرہن نہ کریں اور اس کو سوکار نہ کریں یہ سب سے ایک اس میں ایک چیتاب نہیں بھی ہے کیونکہ وہ کچھ بھی کہہ دیں مار ڈالیں بلاتکار کر دیں کسٹڈی میں کسی کا خون کر دیں کسٹڈی میں کچھ نہیں ہونے والا ہے بلاتکار بھی دیش کی سیوہ میں ہوتا ہندوستان میں تو ہم تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ایک دن تپن چاہی یہ سلسلہ ان کے آنے پوری پریش بھومی ان لوگوں کے پہلے بن گئی اب یہ بیٹھے ہیں تو اس کا بھرپور استعمال کرنے والے ہیں اس کا بھرپور استعمال ہوگا تمام قانون جو پہلے بنے ہیں ان سب کا جو ایک پرستیت ایک ماحل بنائے ان سب میں اس طرح کی چیزوں کا استعمال ہوگا ہمیں یہ بولا جائے گا جیسا کی گچرولی کے ایس پی کا وقت ہے جی اینٹی نیشنل نیشنل آرگنیزیشن جو ہے پولیس کی مہاراشرہ پولیس کی ان کا وقت آج آپ نے اکباروں میں پڑا ہوگا جب اس نے کہا کہ ماہوادیوں نے جو بھارت بن کا اعلان دیا ہے گچرولی عدالت کے فیصلے کے ویروض میں یہ بتلاتا ہے کہ یہ سارے کس سارے ماہوادی ہوئی تھے تو ہم لوگ تو صحیح کہہ رہے تھے اور کوٹ نے صحیح کہا لیکن اس میں یہ چیز کو سمجھ نے کی ضرورت ہے دوستوں کہ انہوں نے جو کام کیا چاہے وہ اس میں ان کے ثبوت کیا تھے ثبوت تھے تتھا قطط پرتی بندیت نقسل ساہیت ساہیت کبھی کوئی بھی ساہیت ہندوستان کے عدالتوں نے کئی بار ججمنٹ دے دیا ہے کہ کوئی بھی ساہیت پرتی بندیت نہیں ہو سکتا پرتی بندیت کر کے کوئی وزود نہیں ہے لیکن ہمارے پولیس والے ہمارے جج ہمارے پروسی کیوٹرز انہوں نے دیکھئے انہوں نے اس کو پڑھ نکال انہوں نے کہا کہ اگر کسی سنگٹن کو پرتی بندیت کرتے ہیں تو سنگٹن سے سنگٹن کوئی بھی بچار لیک وہ بھی پرتی بندیت کے شیڑی میں آتے ہیں لہذا یہ ثبوت اور اسی ثبوت کے آزہار کو انہوں آجی آجی آنکار آواز بھی دے دی تو ہماری سمجھ کیا ہے سب سے پہلے میں اسی لئے بار بار کہنا ہوں کہ ہمیں اپنے گربان میں جہاں کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری خود کی سمجھ کیا ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے اور چیزوں کو اس کے ان کے ملیانکن کی ضرورت ہے تھوڑی اور گہرائی سے دیکھنے کی کیونکہ بڑا آسان ہوگا ہمارے لئے کہہ دینا کہ وہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ بھول جائیے تھوڑی دیر کے لئے اپنے بیچ میں صحیح ہے غلط ہے تھوڑی دیر کے لئے ہم بھول جائیں کیونکہ یہ سب ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ہم لوگ اپنی مانیت آئے ہماری جو سمجھ ہے اس کے تحت ہم کر رہے ہم صحیح ہوں گے سو فیس دی یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں نہ میں تیار ہوں خود کی بات کو ماننے کے لئے نہ میں آپ سے کہوں گا کہ میری بات کو صحیح مانیں اپنی بیچ میں بھی اس کی ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اکھٹا بھی ہو سکتے ہیں ایک افسر کیا کہنا چاہیے ایک اپورچنس بننے کی ضرورت نہیں ہے ویسے تو آج کیونکہ سر کے اوپر پانی آگیا ہے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم لوگ سنکھیک رہے گئے ہیں کم سے کم اپنے بیچ میں تو ہم ایک دوسرے سے مل کر بات چیت کرنے کا سلسلہ چالو کریں سمجھنے کا کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ میں نہیں جانتا ہوں جو میں نے اپنی سمجھ میں کبھی نہیں لیا تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے تاریخ میں یہ سوچ جو ہم پہلے کرتے تھے وہ پوری طرح غلط یہ نہیں ہے جو کام ہم کر رہے ہیں کام وں کو ہمیں کرتے رہنا پڑے گا لیکن دوسروں کے ساتھ لینے کا ایک جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی سوچ کے لیے بھی اپنے بیچ میں جگہ چھوڑے جن کی بات ہمیں گلے سے اترتی نہیں مطلب ہمیں اگر نہیں بلائے جا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں کام کرتے رہیں ہمارا جو لیکن آج ضرورت ہے مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ کو مجھے ضرورت یہ صاحب بات ہے کیونکہ ہم کم رہے گئے ہمار چنوٹی بہت گر اور یہ کوئی پانچ میں چھے میں ایک سال دو سال کا معاملہ نہیں ہے دوستوں یہ لمبا دس سال کم سے کم لیں گے دس سال کہنے کو بہت کچھ ہے ایک کہ جو راجنیتک پاکیوں کو کرنا ہے وہ کریں مجھے اس کی چنتہ نہیں ہے اگر سب کو لگتا ہے کہ کانگریز سے لے بھاجپا سے لڑے وہ ان کی کام ہیں وہ کرتے رہے یہ میرا کام نہیں ہے میں اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا مجھے وقت ضائع نہیں کرنا جنہیں کرنا ہے وہ کریں ہم جس طرح کے کام میں لگے ہیں میں اگر ناغری کا دھکار کے پرشن کام کر رہا ہوں تو مجھے اپنا کام کرتے رہنا پڑے گا اور مجھے ان لوگوں کو بھی چنوٹی دینی پڑے گی میرے لیے بہت مہت سوال ہے کیونکہ میں اسی سنگٹھن کے ساتھ جلا ہوں اور لوگوں کے اور مددے ہو سکتے ہیں لیکن ناغری ادھکار ایسے ہیں جس میں تمام چیزیں جھڑ جاتی ہیں چاہے وہ ٹرین یونین کا یا راجن پارٹی کا یا کسی ویکتی کا وغیرہ وغیرہ یہ لوگ ان سے جواب مانگنے کی ضرورت ہے لہذا جب ہم کوئی بھی چیز دیکھیں تو اس کے جو الگ الگ روپ ہیں جب ہم بات کرتے ہیں جس کے پیچھے چلتے تیہتیس سنگٹھنوں کو آپ نے پرتی بندیت کر دیا ہے ان کے کاری کرتا ان کے سمپدائیزر ان کے ساتھ جو سانوبتی رکھتے ہیں یا جن کے دل میں جگیاسہ ہے اس کو سننے جاتے ہیں یا پڑھتے ہیں ان سب کے اوپر وہ سارے پرتی بندیت سنگٹھن جسے کی اپراد مان لیا گیا ہے اس شریڑی میں آ جاتے ہیں ایک طرف اس سے لڑنا دوسرے طرف جس طریقے سے مجدوروں کے ادھیکاروں کا حنن ہوا ہے ان کے سنگٹھن بنانے کے ادھیکار پر سیدھا سیدھا اٹیک ہوا ہے حملہ ہوا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے یہ ہوتر آ ہے یہ دونوں اس سنگٹھن کے ادھیکار سے آکے جڑتے ہیں میرے کہنے کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمیں چیزوں کو کہاں جا کے جڑتی ہیں اس کی اگر ہم یہ کہیں کہ جھارکھن میں ہو رہا ہے لینڈ کو ریلیٹیڈ چھتیز گڑھ میں ہو رہا ہے لیکن وہ جو وقت تھا پانچ دس سال پہلے کے آپ دیکھئے اور آج دیکھئے دس سال پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ پورے ملک میں زمین کے مددے کو لے پورے اور وہ کانون کا کیا کرنا تھا بیڑا گھر کس درگ سے کرنا تھا اس ستہ ور کس طریقے سے اسی کانون کو جو کی سنسد نے پاس کیا ہے اس کو کیسے کمزور یا شیطیل بنانا تھا یہ سب ہم نے پچھلے دس سال میں انوبر کر لیا زمین کا مددہ ویسے لگے رہے لیکن اپنے بیچ میں تھوڑے لچی لابن لانے کی ضرور تھے جس سے ہمارے بیچ میں جو مدبید ہیں ہمارے بیچ میں جو بیچاروں کو لے کر یا سمجھ کو لے کے بھی جو مدبود ہیں ان سب کو بھی ہمیں ساتھ لے کر چلنا پڑے گا کیونکہ میری بات کو سنیں اگر میری سمجھ الگ ہے لیکن پھر بھی اگر ہم ساتھ کام کر سکتے ہیں تو کم سکم اتنا تو کریں ہو سکتا ہے کہ آپ میرے نظریہ کو پریورت کر دیں یہی تو ایک طریقہ ہے ساتھ کام کرنے کا یہی تو ایک طریقہ ہے اپنی چیزوں کو آگے بڑھانے کا لہٰذا یہی میرا ماننا ہے کہ آج کے وقت میں بجائے اس کے کہ ہم یہ مان لیں کہ سب ختم ہو گیا ہے ہمیں وہی کام جو ہم کرتے رہے ہیں اسے دوسرے نئے سیرے سے سوچتے ہوئے ہمیں اس کام کو آگے لے جاتے رہنا پڑے گا اس کے